بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی بڑی بہت ہی مزیدار ہے ملہ نصر الدین کے گاؤں میں ایک اونچی جگہ تھی جہاں رات کے وقت تیز ہوایں جو کہ انتہائی سرد ہوتی تھی ملہ کے دوستوں نے ملہ نصر الدین سے کہا ملہ اگر آپ رات کو اس پہاڑی پر اس اونچی جگہ پر آگ کے استعمال کے بغیر ٹھہر سکتے ہیں تو ہم آپ کو اس کے عوض ایک سونے کا سکتہ دیں گے بسرد دگر آپ کو ہم سب کو ایک دن کا کھانا کھلانا پڑے گا اگر آپ ہار گئے تو ملہ نصر الدین نے ہامی بھر لئی رات وہاں گئے صبح تک اس پہاڑی پر رہے اور سردی برداشت کی اور جب وہ صبح آئے تو انہوں نے دوستوں سے کہا کہ اب میں جیت گیا ہوں اب آپ سب مجھے سونے کا سکتہ دیں وہ بولے ملہ کیا تم نے آگ استعمال نہیں کی تو ملہ نے کہا نہیں ہاں البتہ صرف دور ایک گھر میں کھڑکی کے آس پاس روشنی تھی اور یہ واضح تھا کہ وہاں ایک شما روشن تھی دوستوں نے کہا ہاں ہاں تو اسی آگ کی وجہ سے آپ کو سردی نہیں لگی لہٰذا آپ آب ہار چکے ہیں اور ہمیں ایک دن کا کھانا کھلانا ہوگا آپ کو تا ملہ نصر الدین کچھ سوچتے ہوئے مان گئے اور مقررہ دن آنے کا کہا دوست ان کے گھر آئے لیکن کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا انہوں نے کہا ملہ ایسا لگتا ہے کہ کھانا نہیں ہے ملہ نے کہا نہیں نہیں بھئی ایسا نہیں ہے کھانا صرف ابھی تک تیار نہیں ہوا دو تین گھنٹے کے بعد دوستوں نے پھر پوچھا ملہ نے کہا ابھی تک پانی اتنا نہیں اُبلا کہ میں اس میں چاول ڈھال سکوں تو دوست حیران ہو کر کہ سب ببرچی کھانے میں گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ پانی آخر اُبل کیوں نہیں رہا انہوں نے دیکھا کہ ملہ نے اونچی جگہ پر برطن رکھا ہوا ہے اور نیچے ایک چھوٹی مومبتی رکھی ہوئی ہے دوستوں نے کہا ملہ یہ چھوٹی مومبتی بڑے سائز کے ایک برطن کو دو میٹر کے فاصلے سے گرم نہیں کر سکتی آگ آپ کو بڑھانی ہوگی تب ہی یہ گرم ہوگی اور برطن کو بھی نزدیک کرنا بڑے گا تو ملہ نصر الدین نے کہا یہ کچھ فاصلے پر رکھی مومبتی پانی کو گرم نہیں کر رہی پھر اس دن بہت دور پڑی شما مجھے سردی سے کیسے بچا سکتی تھی جب تک پانی اُبل نہ جائے اور کھانا تیار نہ ہو کوئی بھی تم میں سے گھر نہیں جائے گا سب کھانے کا انتظار کرے تو ایسے دوستوں کو پھر ایسا ہی قرارہ اور مزیدار جواب دینا چاہیے جس طرح ملہ نصر الدین نے دیا ہے ممیدہ کیا آپ کو بیٹی پساند آئے یو پساند ایدو لائک کرو